بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے ریجسٹریشن ایٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سپیشل ڈیوٹی ڈیوٹیز آف ریجسٹار گزشتہ ویڈیو جو آپ نے بنائی تھی وہ سب ریجسٹار کی تھی اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ریجسٹار سے مطالق ہے اس کی کیا سپیشل ڈیوٹیز ہوں گی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس باپ کی اندر اس چپٹر کے اندر اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ دو ہیں ایک ہے سکسٹی سیکس اور دوسری ہے سکسٹی سیون تو دوسروں ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ ریٹ فار جسٹس کائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جا بیل آئیکل اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری ہر نیو آرائیول ویڈیو جو ہے ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپا رہاں تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ سیکشن سکسٹی سکس ہے وہ کہتی ہے پروسیجر آفٹر ریجسٹرین آف داکومنٹ ریلیٹنگ ٹو لینڈ اب جب کسی داکومنٹ کو ریجسٹر کے لیے آئے گا اور ریجسٹر کر لیا جائے گا تو اس کے بعد نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا اور یہ ریجسٹر کی ڈیوٹیز کے اندر شامل ہیں کہ وہ ان کے اوپر کیا کام کرے گا اب اس میں انہوں نے بتایا ہے اس میں انہوں نے سیکشن کے اندر تین چار باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب بھی کوئی ڈاکومنٹ ریجسٹرین کے لیے آئے گا وسیعت کے علاوہ دل کے علاوہ تو ریجسٹر اس کو ریجسٹر کرے گا اس کا ایک میمورنڈم بنائے گا میمورنڈم بنا کر ان تمام سب ریجسٹر کے پاس دھیج دے گا کہ جن کے دودھ کے اندر زمین جزوی طور پر واقع ہے یا پرشلی واقع ہے چاہے وہ ایک زیلے کے اندر ہے یا کسی اور زیلے کے اندر ہے اس نے اس کا میمورنڈم بنانا ہے ساتھ وہ ڈاکومنٹ کی نکل ساتھ میں جو اس کا وہ میمورنڈم ہے اس کی نکل یہ ساری چیزیں اس نے بھیج دینی ہیں متعلقہ سب ریجسٹر کو دوسری بار ریجسٹر داکومنٹ کی جو نکولات بھیجے گا اس کے ساتھ یہ جو نقشہ بنایا جاتا ہے سیکشن ٹوئنٹی ون آف ریجسٹرشن ایک انیس سو آٹھ کے تحت وہ بھی ساتھ میں نتنی کرے گا اٹیچ کرے گا وہ بھی بھیجے گا اور یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اس سب ریجسٹر کے پاس جائیں اس ریجسٹر کے پاس جائیں گے اگر زمین کسی دوسرے زلے کے اندر واقع ہے تو یہ ڈاکومنٹ جو ہیں اس ریجسٹر کے پاس جائیں گے کہ جہاں زمین واقع ہے پہلے میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ایک ہی اس کے پاس ہیں اگر ایک ہی زلے کے اندر ہیں تو وہ سب ریجسٹر کو بھیجے گا اگر وہ کسی دوسرے زلے کے اندر ہیں تو وہ ریجسٹر اس ریجسٹر کو بھیجے گا ان سب ڈاکومنٹ کی یعنی کہ وہ ریجسٹری کی نقل وہ نقشہ کی نقل میمورینڈم کی نقل اور باقی جتنے بھی ڈاکومنٹ ریلیونٹس ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے زلے کے ریجسٹر کو بھیج دے گا جہاں پر آپ کی زمین جذبی طور پر یا پرشلی واقع ہے تیسری بات اگر ریجسٹر اس طرح کوئی ڈاکومنٹ کسی دیگر ریجسٹر کی طرف بھیجتا ہے اور آگے وصول کرنے والا بھی ریجسٹر ہی ہے تو پھر وہ وصول کرنے والا جو ریجسٹر ہوگا یعنی کہ ایک زلے کے ریجسٹر جب دوسرے زلے کے ریجسٹر کو بھیجے گا تو وصول کرنے والا جس کو بھیجے گا وصول کرنے والا ریجسٹر رسیب کرنے والا جو ریجسٹر ان تمام ڈاکومنٹس کی اوپر جو ابارت دکھی ہوگی وہ ساری کے ساری اپنے پاس جو ریجسٹر نمبر ایک یا کتاب نمبر ایک پڑھی ہوگی اس کی اندر ان کو نکل کرے گا ڈاکومنٹ کو نکل کرے گا میمورنڈم کو نکل کرے گا وہ نقشے کو نکل کرے گا دیگر جتنے بھی ڈاکومنٹس کے پاس آئے ہیں وہ نکل کرے گا اور نکل کرنے کے بعد اگلا کام کیا کرے گا کہ وہ اس طرح کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں گے پھر وہ آگے اپنے سب ریجسٹر کو بھیجے گا جس کے اندر زمین واقع ہے اور جب وہ سب ریجسٹر وصول کرے گا اپنے ریجسٹر کی طرف سے تو پھر وہ اپنے پاس ریجسٹر جو پڑا ہوا ہے یا بک پڑھی ہوئے ہیں بک نمبر ایک اس کے اندر ان کو منشن کرے گا ان کی نکل کرے گا یعنی کہ وہ ڈاکومنٹ کے اوپر جو تیری لکھی ہوئے ہیں وہ اپنے پاس ریجسٹر میں نوٹ کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی سیون اب سیکشن سکسٹی سیون کیا کہتی ہے سیکشن سکسٹی سیون کہتی ہے کہ پروسیجر آفٹر ریجسٹیشن انڈر سیکشن تھرٹی سب کلاس ٹو اب ہوتا ہی ہوئے کہ بعض اوقات یہ جو سب ریجسٹر ہیں جب ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جو ان کی جوریسٹر کے اندر نہیں آتا اور وہ ڈاکومنٹ اس کے پاس ریجسٹر کے لیے آئے ہوتی ہیں اور وہ ان کے جو اندر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے یا کوئی ایسا فیکٹ ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے جو وہ سب ریجسٹر کی جوریسٹر کے اندر نہیں آتا اور وہ بھیج دیتا ہے ریجسٹر کو تو یہ سیکشن تھرٹی سب کلاس ٹو یہ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہر وہ ڈاکومنٹ جس کو ریجسٹر دفعہ تھرٹی سب کلاس ٹو کے تحت ریجسٹر کرے گا تو اس ڈاکومنٹ کی ایک نکل اور اس کی انڈورزمنٹ کی ایک نکل اور اس کی سیکٹفیکیٹ آف ریجسٹیشن کی ایک نکل یہ اس علاقے کے ریجسٹر کے پاس بھیجے گا کہ جہاں جائدات منکولہ یا غیر منکولہ جو ہے واقع ہے تو وصول کرنے والا جو اپنا ریجسٹر ہوگا وہ اپنے پاس ہسپے ذاتہ ریجسٹر نیبر ایک میں ان سب ڈاکومنٹ کو نکل کرے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آ گیا ہے تو آپ ہمارے اس ٹاپک کو شیئر کریں اور اس کی اوپر کومنٹس بھی دیں اگر آپ کو ایک کوئیسٹن ایک کوئیری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت تین اللہ حافظ